اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک بار حضر سلمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمرا بارش کی دعا کرنے کے لئے نکلے تو آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک چنٹی نے اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھائی ہوئی تھی اور بارش کی دعا کر رہی تھی آپ نے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہا کہ واپس چلو تم پر بارش برسا دی گئی یہ چنٹی بارش طلب کر رہی ہے اور اس کی دعا قبول کر لی گئی ہے ابن عساکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے البتہ اس میں حضر سلمان علیہ السلام کا نام نہیں ہے پھر انہوں نے سنت کے ساتھ حضر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لئے باہر نکلے چنانچہ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک چنٹی اپنی ٹانگ اسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ واپس چلو چنٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی حضر صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضر سلمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قہد سالی میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک چنٹی اپنی ٹانگوں پر کھڑی اور اپنے ہاتھوں کو پھلائے ہوئے کہہ رہی تھی اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں ہمیں تیرے فضل سے بے پروائی نہیں ہم تیرے فضل کی محتاج ہیں تو اللہ نے ان پر بارش پر سا دی